بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلو گائز اسلام علیکم آج ہم آپ کو ادھر ہمارے گھر کے پاس جنگل ہے اس کی تھوڑے سیاہ آپ کو سہر کراتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سسکرائب کرنا مت بولیے گا تو گائز یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ایریا ہے بارش کا موسم بنو ہوئے ہے بدل ہلکیل کے آئے ہوئے ہیں تو میں نے بھی سوچا ہے کہ آؤ کہیں بیٹھ جاتے ہیں اور آپ کو تھوڑا سا بیزٹ کراتے ہیں تو آج کل اللہ پاک بارش دے دے تو بہت اچھا ہوگا یہ پیچھے پہاڑ ہے بہت ہی اچھا پہاڑ ہے بڑا تو گائز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ راستے میں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سا بیوز آپ کو میں دکھانے لگا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی خوبصورت فصل ہیں سرسوں کی تو گاؤں میں اس طرح کا بیوز بہت ہی پیارا ہوتا ہے تو گائز آپ نے چیک کی ہوگا ماشاءاللہ بہت ہی پیارا بیوز ہے تو میں نے سوچا ہے کہ ادھر میں آیا ہوں تو قریب ہی میرے بھائی کی فصل ہے تو میں تھوڑا سا اس کا وزٹ کرتا ہوں کیونکہ آج کل بارشے بہت کام ہو رہی ہیں تو فصل کو چیک کرتے ہیں پاکستان خوبصورتی کے لحاظ سے ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ملک ہے یہ دیکھیں آپ یہ سامنے ایک بہت بڑا پہاڑ ہے یہ پہاڑ ہمارے پاکستان کا بہت ہی بڑا ادارہ ہے اصل میں یہاں پہ جب بلاسٹک ہوتی ہے تو پھر عبادی کو کافی جو ہے نا ڈسک پہنچتی ہے تو ابھی میں اپنے دوست کے گھر جا رہا ہوں کیونکہ اس نے مجھے کال کی ہے کہ ادھر میرے پاس آؤ تھوڑا سا میں بھی آپ کے ساتھ جو ہے ویلوگ بناوں گا تو گائز میں اپنے دوست کے گھر آیا تھا تو یہ چیک کر سکتے ہیں اصل میں میرا دوست بیزی ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ بالن لے کے جا رہا ہے تو یہ اس کے ساتھ کوئی رشتدار آیا ہوئے تو یہ جا رہے ہیں تو میں بھی ان کے ساتھ جاتا ہوں کیونکہ یہ کہتے ہیں میرے ساتھ آؤ یار تھوڑا سا اس بندے کے ساتھ ہم ہیلپ کرتے ہیں کیونکہ اس نے دو گھڑے جو ہے نا بالن کے لیے ہیں اور وہ ایک بندہ ہے تو بندہ ایک ہے گھڑے دوے ہیں پھر ایک میرے دوست نے اٹھا لیا ہے کیونکہ آج کل کے دور نیکی کا نہیں ہے مگر یہ ہیلپ کر رہے ہیں میرا دوست بہت مخلص انسان ہے تو تو بھائیز ہمیں در آگئے ہیں یہ کرکشے والا بھائی آگئے ہیں ملتے ہیں اسلام علیکم بھائی جان والیکم السلام کیا حال ہے کدھر سے آئے ہیں کدھر سے آئے ہیں پہاڑ سے پہاڑ سے کیا لے کے آئے ہیں گاز لے کے لیے تو یہ بچہ گاز لے کے ہے ماشاء اللہ آپ یہ چیک کر سکتے ہیں بہت میندی بچہ ہے تو جنوار رکھی ہوئی ہیں جی کیا کیا رکھا ہوئے ہیں دو تین گائیں ہیں سارے بھائی ہیں ماشاء اللہ یہ چیک کریں ہمارے ادھر گاؤں کے بہت میندی لوگ ہیں آپ چیک کر لیں یہ گدھے سے زیادہ اس رکھیے سے کام لے لیتے ہیں کیونکہ گدھے آج کل بہت مہنگ ہیں تو گائز ابھی شام کا ٹیم ہو گئے تو ابھی یہ راستے میں مجھے بچے مل گئے ہیں انہوں نے آگ لگائی ہے تھوڑا سا میں بھی ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں اور آپ کا ان کے ساتھ انٹرڈیکشن کراتا ہوں اسلام علیکم بھائی جان کیا آلے کیا چاہ رہے ہو آگ لگائی ہوئے ہیں آگ لگائی ہوئے ہیں یہ بڑے بھائی بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو ماشاء اللہ موسم ٹھنڈ کا ہے تو یہ آگ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اوپر سے آسمان پہ بادل چھائی ہوئے ہیں بارش کا موسم بنا ہوئے ہیں تو بھائی جان آپ لوگ کیا کام کرتے ہیں سکول پڑھتے ہیں کیا کام کرتے ہیں ہم سیکل اتارنے چاہتا ہے سیکل اتارنے چاہتا ہے کس سے اتارتے ہیں مزدے سے مزدے سے اچھا اچھا تو کتنی تنخواہ دیتے ہیں تنخواہ تو نہیں دیتے دیاری ملتی اچھا اچھا تو یہ بھائی جان نے سکول چھوڑ لیا اور یہ کام کرتے ہیں تو یہ ایک اور بھائی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو بہت تھند لگی اس میں کوٹ پہنا ہوئے تو اس سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم بھائی جان آپ کیا کام کرتے ہو میں کچھ نہیں کچھ بھی نہیں ویل ہے یہ ویل ہے یعنی کہ کوئی نکمہ ہے کوئی کام نہیں کرتا ہے تو یہ بھائی جان سکول پڑھتے ہیں سکول پڑھتے ہیں اور یہ میرے سکوڈنٹ بھی ہیں اس لیے میں نے آپ کو پہلے بول دیئے تو نائن کلاس میں پڑھتے ہیں یہ سامنے بھائی بیٹھی ہوئے یہ ہمارے علاقے کے بہت بڑے تھکدار ہیں انجابی میں تھکدار بولتے ہیں کیونکہ یہ بیلڈنگ مٹیریل کا کام کرتے ہیں تو آپ لوگوں میں سے بھی اگر کسی نے کچھ بیلڈنگ مٹیریل منگوانا ہو تو اس بھائی جان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور رابطے کے لیے آپ مجھے کمٹ سپورٹ میں بتا دینا تو اس بھائی سے بات کرتے ہیں بھائی جان کیا اہل ہے ٹھیک ہے آج توڑی اچھی بولیں کام شام ٹھیک ہے آج کل ڈیزل بہت مہن گئے تو کاروبار صحیح جا رہے ہیں کاروبار تو تھوڑے علاق خراب ہیں اچھا ریٹ سیٹ بڑھ گئے ہیں اچھا ریٹ بڑھ گئے ہیں کیونکہ ریٹ اس لیے بڑھ گئے ہیں کہ ابھی پہلے جو ڈیمپر آٹھ سیکڑے لے کے جاتا تھا ابھی وہ چار سیکڑے لے کے جا رہے ہیں تو پیچھے جو ہے نا پلانٹ والوں نے بھی ریٹ بڑھا دی ہیں یہی وجہ ہے بھائی جان یہی وجہ ہے تو ابھی شام کا ٹیم ہو گیا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو سسکرائب اور بیل لیکن کا بٹن ضرور دبا دینا ہے